كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بھئی جب کوئی جہداد آپ نے بیچی ہے اس کی رقم پہ جب سال گزرے گا تو آپ ذکات دیں ہاں اگر پہلے رقم وجود ہے اس پہ آٹھ مہینے گزر گئے پھر زمین کے پیسے آگئے اب یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا فجر کی نواہ ادا نہیں ہوتی استغفار کریں توبہ کریں اللہ سے محفی مانگیں اور صورت القحف کی آخری آیتیں پڑھ کے دعا کر کے سویہ کریں کہ میری نیت فنا وقت کھلے فرض نماز کی دوسری رقعات میں چار رقعاتیں دوسری رقعات میں فاتحہ بھی ہوگی اور صورت بھی ہوگی اگر صورت نہ پڑھے تو پھر سدہ ساتھ کرے گا اور جنب آدمی ہوگی اللہ دبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جتنے دنیا میں دجال ہیں مفسدین ہیں قادیانی ہیں احمد عیسیٰ کے پیروکار ہیں برعیزی منکرینی ہیں سب کے فتنوں سے امتِ اسلام کو محفوظ رکھے تواب کے دوران میں آپ لکن اپنا حتیم کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ تواب مکمل نہ ہو جائے بیت اللہ کو نفلی تواب ہو یا عمر کا یا حج کا اس میں نہ دیکھیں نظر کم قدم پر ہو میرے والدین بیماریں اللہ ہر بیمار کو شفاہ اتا فرما اللہم مشفینا وشف مرضانا ومرضا من اوسانا وست اوسانا ومرض المسلمین ان بارہال جو آپ نے مسجد عائشہ سے ملا کیا وہ صحیح ہے اللہ قبول فرمائے بعد لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ آپ چھوڑیں ہمارے ایک دوست ایک سیڈن میں فوت ہو گئے اللہ ان کی بفت فرمائے بارہال حرم کی عبد گلد میں جو ہمام ہیں ان میں جو جھاک کی طرح کا ایک ہاتھ دھونے کا لوش اس سے دم نہیں پڑتی آپ کے سادک آباز سے جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ہے اللہ ان کو خوش رکھے وعلیہم السلام ڈاکٹر ندیمز بھی اللہ شفاعتا فرمائے میرے شوار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو ہر کھانے پہ ستر دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں بھائی جمیلہ اور ساجد اللہ ان کو بھی خوش رکھے بھائی جن لوگوں نے بھی دعا کے لئے کہا ہے ان سب کی اللہ تعالی دعائیں منظور فرمائے جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرمائے حرم شریف میں انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کریں گے قضان عباد پڑھیں گے یا عدا پڑھیں گے ایک کا لاکھ ملے گا صفا ملوہ پر چکر لگاتے ہوئے اگر وضو کی ضرورت پڑھتے جا کے وضو کر کی پھر شروع کر دیں ہم جس ہوتن میں رہتے ہیں اس کے سامنے مسجد ہے بہرحال اگر آپ حرم نہ پہنچیں اس مسجد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک کا لاکھ تو ملے گا وہ بھی حدود حرم میں اگر کوئی آدمی اپنے ذمہ رگا لے کہ میں نے اگر یہ غلطی کی تو دو رکعت پڑھوں گا ٹھیک ہے پڑھتا رہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہتا جی کہ میں حضرت پیر ذلفقار صاحب مدد اللہ کی تقریریں سنتا ہوں اور جو حدیث یا وظیفہ بیان کرتے ہیں ان کو میں لکھ رہا ہوں اچھا کر رہے ہیں لیکن جب مسودہ مکمل ہو جائے تو کسی عالم کو دکھا نہ تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو قضاء عمر تخفیر سے نہیں پڑی جاتی جو قضاء ہیں اسی طرح پوری نباز پڑھنی میرے واضح صاحب بہت بڑے ہیں سردی بہت زیادہ ہے وہ گھر میں بھی نباز پڑھ سکتے ہیں معذور ہیں اگر ہم لوگ موڑ پھلی کاش کرتے ہیں جب وہ اترتی ہے تو ریٹ کم ہوتا ہے تو دو چار مہینے کے بعد ہم بیچیں کوئی بات نہیں چھی کوئی آدمی بلاد میں ہو تو اس کو کسی اہل سنت والجماعت عالم کے درس میں بٹھایا گئیں تاکہ ان کی صوبت میں وہ ٹھیک ہو جائے سگر پینہ جو ہے میرا بھائی حرام ہے مقروض ہو جب پہلی دفعہ پیئے جب بار بار پیئے حرام ہے حافظِ قرآن منظر بھول جائیں کوشش کریں باقی اللہ کے ہاتھ میں میرا گھر کاروبار لاہور بھائی چار دن گھر میں اور تین دن لاہور میں اور نواد قصر پڑے گا چونکہ وہ تو کاروبار کی جگہ ہے گھر تو نہیں ہے نماز قصور بھائی کھڑے ہو کے دو رکعت کی نیت کر رہیں گے اور رکوع بار بار کرتے رہیں جب تک کھل نہ جائے سورج میں نے مردانہ داکٹ کیلئے ڈاکٹروں سے ایراج کر آئے اب بھی ڈاکٹروں سے کر آئے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں کہتے ہیں کہ آمد سعید صاحب تھے حضرت تونسی کو گالیاں دیتے تھے وہ تو فوت ہو گئے اللہ وقفت کرے تمہیں کیوں حضرت پڑھ گئی ہے کہ مردانہ لوگوں اچھالتے ہو حضرت تونسی بھی فوت ہو گئے وہ بھی فوت ہو گئے میری بیوی بیٹا بھی چمبل کی بیماری اللہ شفاعتہ فرمائے جتنے دن آپ یہاں ہیں ہاتھ نماز کے بعد اسی نیت سے زمزل پی کے دعا کریں اور اس جگہ پر پانی بھی ڈالیں میرے اوپر قرضہ ہے تو استغفال زیادہ پڑھیں انشاءاللہ اتر جائے گا حالت اعرام میں غصہ کرنا ہے کسی کو گالی دینا بالکل ناجائے تھے چونکہ تو قرآن کا مسئل ہے تو جو حج کے حق ہیں وہی عمرے کی ہیں میں نے تواف کے بعد دو رکعات واجب پڑھی لیکن نیت میں نفل کہا کوئی بات پڑھی تو تواف کی نہ ہو گئی میں نے مقام مسجد ہجرہ میں پہلے نواد پڑھی کیوں آواز آ رہی تھی پھر ہم نے حرم کی نواد بار وہ بھی حرم میں ہے لیکن حرم کی جماعت بڑی ہے زیادہ سوا میں بار انسان کو جوانی جوش کرے شادی نہ ہو تو اللہ سے مانگے دو رکار پڑھ کر رزانہ دعا کیا کرے اگر پرندہ درخت میں سو رہا ہے تو ہم شکار کر شکار کی جب اجارت ہے سو رہا ہو یا جاگت ہو بار کام میں جب وہ کہیں تو یا شافی یا سلام یا شافی یا سلام کا وظیفہ پڑھتے رہیں علاج کے وقت میری بیٹی دوسری لڑکیوں سے زیادہ موٹی ہے تو اس کو ایکسرسائز کرویں جیم لے جائیں مولی مکی کیا کرے گا بندہ اللہ سے سجدے میں قریب ہاں سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ تواف سے بھی ہمارے ساتھ انڈیا میں کچھ ہندو ہیں جو انہیں دعا کے لیے کہا اللہ ان کو اسلام لصیب کریں مجھے الٹا سونا کی عادت ہے الٹا سونا جو اچھی بات نہیں ہے یہ نوم الفاسقین ہے اس لئے کوشش کریں یعنی جب سونے لگیں اس وقت تو آپ دائیں پر سو جائیں بعد میں اگر ہو گیا تو ہو گیا میں نے بنگ سے اپنے نابالک بیٹے کی انشورنس کروائی ہے بارہ انشورنس اس کو جائز نہیں کہتے کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور یوہ بھی ہوتا ہے میں نے اور میری عمر 65 عمرہ کر کے اپنے ساتھی کا ٹھنڈ کیا اپنے بال نہیں اتارے احرام کھول دیا پتہ نہیں تھا احرام ٹھنڈ کرا کے کھولنا ہے بارہ دو دن کے بعد دوبارہ مسجد عائشہ سے مرائے میں نے توابی کیا صفحہ مروا کیا حلق نہیں کر رہا تھا سو گیا پانچے گھنٹے احرام کے ساتھ سویا رہا تو احرام کے ساتھ سویا نہیں تو کوئی حل دن بعد میں حلق کر آیا ٹھیک ہے احرام باندھنے کے بعد اگر پاؤں بدن کے کسی حصے پر چوٹ لگے اور خون نکل ہے کوئی بات نہیں اس بات دیہا دی یا اللہ تین بات لکھ کر گائے بھینس وغیرہ کوئی گھاس میں ڈال کے تو اللہ کا نام لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے مشاءاللہ کوئی بات نہیں جنواد جنازہ میں زور سے نہ فاتحہ پڑی جاتی ہے نہ زور سے دعا پڑی جاتی ہے یہ آج کل نیا مسئلہ نکلا ہے چودنی صدی میں اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا تھا جو پڑھ رہے ہیں ان کے باپ دادا پر بھی کسی نے نہ فاتحہ پڑی تھی نہ جنادہ دور سے بڑھا تھا ہمارے ہاں رواج ہے کوئی مر جائے تو تیسے دن کھل کرتے ہیں پر چلیسے سب بیداتے ناجائز کرنا بھی ناجائز کھانا بھی ناجائز رکن یمانی پر اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی موقع ملے ہاتھ لگائیں نہ ملے تو چلے جائیں کسی غیر قوم کا ایک بچہ لیا جوان جائے پردہ کرنا ہوگا وہ آپ کا بچہ تو نہیں ہے تواف کے چال چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائیں دوبارہ وضو کر کے پھر باقی چکر جو ہیں وہ پورے کھریں کہتے ہیں کہ جو عورت نکاح کے بغیر فوت ہو گئی آخرت میں اس کو مرد ملے گا اگر وہ تمنا کرے گی تو ملے گا وَلَمْ فِيَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسِ مَا جو چاہیں گے ملے گا بیوی کا شور کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو ہے لیکن ساتھ سو سو باتیں کرتے ہیں ان کے لئے دعا کر اللہ حدایت دے اور ان کو بھی تم اپنے ماں باپ سمجھ کے ٹھیک کرو گی تو ٹھیک ہو جائیں گے عمرہ کریں یا کوئی جب بھی نیت کریں گے تو لبیق پڑھیں گے لبیق پہ عمرتن اور کم از کم تیم دفعہ لبیق اللہم لبیق آخر تک زمین جیداد میں اگر بہنیں خوشی سے حصہ نہ لیں ان کی مرضی ہے اگر خوشی سے حصہ نہیں لیتی جو لوگ قضاء ملی پڑھتے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں توبہ بھی کریں انہیں قضاء بھی پڑھتے رہیں دور شاوار مجھے تین لڑکیاں ہیں پتہ نہیں کیا لیتی ایک لڑکا تھا انتقال اللہ آپ کو اولاد نرین آتا فرمائے میں نے مدینے سے ایرام باندھ لیا دو رکعات بھی پڑھی نیت بھی کر لی سواری میں سوار ہو کے مکہ کی طرف چل پڑے میکات گزر جانے کے بعد لبیق پڑھا ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن اسی وقت پڑھنا چاہیے اولاد فرمہ بردار دو رکعات پڑھ کے ان کے لئے رضا دعا دعا کیا کرو بارحال آپ کے بھائی نے کوئی پراپٹی خریدی ہے سود پر تو اللہ اس کو سود کی لانت سے بچائے تو افیق دے کہ وہ اپنی جان چھڑائیں کہتے تھے کہ ہم جماعت تبلیغ میں گئے تھے ایک مسجد میں انہیں کہا جی ہم آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے جب تک آپ الصلاة والسلام ہو رہے گئے یا حصول اللہ میں مارے سوال شریک نہ ہوں تو ہمارے حمیر صاحب نے کہا کہ جی شریک ہو چیئے فتنے سے بچنے کے لئے کہہ دیئے اور جائز تو نہیں سمجھتے تواف کے چکر میں اللہ کی حمد پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی احرام میں صرف نفری توافر اس میں اجتباہ نہیں ہوتا عمرے کے توافر میں ہوتا ہے خواتین رات کو تحجت کے وقت یا کسی بھی وقت مسجد میں محرم کے بغیر آ سکتی ہیں ہاں آ سکتی ہیں مکہ مکرمہ میں مختلف مساجد نے جو پانی رکھا وہ صدقہ نہیں ہے وہ سب کے لئے ہوتا ہے عمیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو عرفات منہ مذنفہ بھی لوگ تقسیم کرتے وہ ذکات نہیں ہوتی صدقہ بھی نہیں ہوتا خوشی ہوتی ہے یوم عرفہ کی بہرحال کوشش یہ کریں کہ نہ دیں اگر پرندوں کی پیتی یا گندگی لگ جائے اسی جگہ کو صاف کر دیں مسجد میں کھانا سونا کسی صورت میں جائے رہے جب گھر نہ ہو تو جائے رہے کراچی سے ہم سفر کے لئے نکلے اور کراچی کے حدود سے باہر آگئے اب نواز قصر پڑھیں گے بھئی مجھے خواب کا پتہ نہیں کسی اور بزرگ سے پوچھیں میری پھوپی کی طبیعت خلابِ اللہ شفاعت آفرمائے میرا بچہ لڑتا رہتا ہے دو رکعت پڑھ کے ایک سو دفع صورت اخلاص کی تصویر پڑھ کے اس کے لئے دعا کریں میں نے غلطی سے احرام میں خوشبو والے صاحب ان سے ہاتھ دھو لیا دو چار یا خیرات کر دو ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بڑی سختی اللہ اور مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے اپنی قدرت اور اپنی قوت سے بچائے بہرحال عمریں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لئے کریں جو زندہ ہیں دعا کریں اللہ ان کو نصیب کرے بہرحال تمام احمہ برحق ہیں لیکن جس امام کی فقہ تمہارے ملک میں رائے جو اس پر عمل کرو یہاں پر جو گوشت برادیل سے بہرحال ہم تو مطمئن نہیں ہیں کوشش کریں کہ وہ نہ کھائیں کہتے جی عورتوں کو دین سیکھنے کے لئے یہاں بھی یہاں یونیورسٹیاں ہیں عورتوں کے لئے مدرسے ہیں مدارس بناتے ہیں بڑا انتظام بہرحال باہر کی ملکی نہ کھائیں تو بہتر ہے کوئی اعتبار نہیں کہ زیبے ہوئی کہ نہیں داڑی کٹانا کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے عورت زمین پر اپنا بدن لگا کے سجدہ کریں فی سبیر اللہ میں مسافر بھی آجاتا ہے مجاہد بھی آجاتا ہے تعلیم و تولیق کے لئے جو نکلے ہیں وہ بھی آجاتے ہیں ہجاب کے ماہ ظاہرہ میں یعنی جو چین جہ سے اوپر کی چادر بیمار جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے میں نے حج کے دنوں میں تواف کے بعد صفہ مروع کیا لیکن صفہ مروع میں نے مروع کی طرف سے شروع کیا صفہ پر ختم کیا بار حال گزار یہ ہے کہ دم پڑ گئی آپ کی صفہ آدار نہیں ہوئی احرام کی حال میں بچوں کو ڈانٹا فرد نماز کے سجدے کے اندر جا کے تصویحات زیادہ پڑے نفلی نماز ہو تو دعا مانگ سکتے ہیں بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کے اچھا رشتہ نصیب کر دے اور اس کا علاج یہ ہے سورة الاحضاب پڑھ دعا کریں سورة الرحمان پڑھ دعا کریں اور اللہ تعالی بیمیوں کے درمیان اتفاق ہو اتحاد ہو اللہ سب کو اولاد صالح احتاف فرمائے طائف میں جائیں طائف شاہر سے بھی ارام بان سکتے اسے راستے میں بھی کاتے وہ بھا بول لگے ہوئے ہیں ہم تو روز مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے دعا کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتل میں نباز بھر اگر اگری صفحے ملیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوتی کیا تواف توبہ ہاں توبہ کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں کسی کام کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں اگر قرآن کی صورت نباز میں آگے پیچھے ہو گئی کچھ نہیں ہوتا عبد السمد بھی مادلہ شفا عطا فرمائے ایک آدمی صفحہ دور رہا تھا وضو ٹوٹ گیا اس نے پھر وضو نہیں کیا بغیر وضو کے صفحہ پوری کر لی وہ بھی ہو گئی یہ جو جرابے ہیں یہ موضے میں داخل نہیں ہیں موضہ چمڑے کا ہوتا ہے جو لوگ جنادہ مطاب میں کھڑھو کرتے ہیں اللہ سب کا قبول کرے میری والدہ بچہ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے بلکل آب حرم میں بھی نماز کا عضا پڑھتے لیکن یہ نہیں کہ ایک پڑھیں تو لاکھ عدا ہو جائے گی لاکھ کا ثواب ملتا ہے عدا ایک ہوگی ٹھیک مکہ پہننے کے بعد ہم نے دو رکعات نہیں پڑھنی تواف کیا تو اللہ کے بندے مسجد الحرام کا تحیہ ہے ہی تواف دو رکعات نہیں پڑھنی چاہیے یہ جب آپ مدینے جائیں گے تو ہاں پوچھ رہیں گے کہ سقیفہ بنی فقیروں سے مراد غریب ہے اور کیا مراد ہیں تین یوم کے بعد جو کھانے ہوتے ہیں وہ سب بیدات ہیں سگر پینا حرام ہے اس لئے حرام ہے کہ ایک تو آپ سینہ جلاتے ہیں ہاتھ جلاتے ہیں اپنے نوٹوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں اس سے بڑا حرام کیا ہوگا ویسے تم کبھی ایک روپے کو لپیٹ کی آگ نہیں لگاؤ لیکن سگر کے دریئے کتنے نوٹ روز جلاتے ہو اور پھر بدبو الگ ہے انگول کا کچھا شیرہ جب تک نشہ نہ ہو بھی سکتے بارہ لکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ ہاتھ نماز کے نیا وضو کریں اور پیمپر وغیرہ استعمال کریں اگر آدمی ہمام میں گیا اوپر والی چادر لٹکا دی کوئی حرج نہیں صفحہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے بعد علماء نے لکھا ہے کہ عمر کے شکرانے کے طور پر دو رقعات پڑے لیکن حدیث میں ثابت نہیں نہ حضور میں بھی نہیں پڑے اور زمی جنادہ پڑے جب وہ مر جاتی ہیں ان کا جنادہ پڑتے ہیں وہ مرزوں کو کیوں نہ پڑے وہ بھی پڑ سکتی ہیں کہتا جی ٹکھنے ننگے رکھنے کا حکم ہے لیکن یہاں کے لوگ نہیں رکھتے نہیں رکھتے تو قیابت میں پکڑے جائیں گے آپ اور میرے ذمہ تو نہیں ہے مرہ مسجد اعشاء سے کریں یا کہیں سے کریں تواف بھی کریں گے صفہ برگوہ بھی دھوڑیں گے دار ارکم بی سب گھر حرم میں آگئے ہیں فوت ہو گئے ان کے لئے تواف کریں بلکل کریں دجال کم ان کے کافر ہے بلکل کافر ہے حدیث سے ثابت ہے اور متواتر حدیث ہے بہرحال سلفی ادرات بھی بلکل ٹھیک ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اب بازی فرقہ جو ہے وہ باطل فرقہ ہے ہندوستان میں سی ای بی بتنی این آر سی پاس ہونے کے بعد لوگ احتجاج کر رہے ہیں مردے والا شہید ہے والا کیوں احتجاج کرے پہلے یہ پتہ رہے ہیں اگر ان کا احتجاج حق پر ہے تو پھر شہید ہوگا میرے نانا کو تکلیف ہے دل کی اللہ شفا تا فرمائیں جو آدمی سعودی عرب میں عمرے کی نیجت سے آیا عمرہ کیا پھر گیا وہ جس بہرحال جو بھی مسجد عیشہ کے لئے جائے اس پر عمرہ واجب نہیں کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے بارین سے آپ وہ دوستوں نے سلام کہا ہے اللہ خوش رکھے ہیلتی حالت میں سعودی عرب پہنچے اگر آپ نیجت کر کے آئی ہیں عمرے کی پھر بیٹھی رہیں مکہ میں جب پاک ہو جائیں عمرہ کر کے فارغ ہوں پھر مدیرہ شریف جائیں سود برگاری رہنا نجائز ہے عورت کو اس کاف بتانی کیا ہے بر اس کاف یا دوپٹا جو بھی اللہ میں بالوں کو چھپا کے رکھے حل تواف کے لیے نیت ضروری ہے کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا میرے بیٹے کو گردل میں درد ہوتا اللہ شفا عطا فرمائے بیٹی کی شادی اللہ کرے ہر بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے میری بہن اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد کرے اگر آدمی اس وقت گھرم میں ہیں افضل یہ ہے کہ تواف کریں قرآن ہر جگہ پڑھ سکتا لیکن تواف اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتا والدین کو اولاد کے عمال کا ثواب بھی پہنچتا بلکل پہنچتا مرہوم والدین کو بخشیں پوری امت کے لئے دعائیں کریں دو بیٹی ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی اللہ آسان فرما دے گھر میں چھڑے چھڑے جگڑے ہوتے ہیں لا حول پڑا کریں قطرے آنے کی بیماری ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا لیکن ہاتھ نماز کے لئے وضو کرنا پڑے گا بینک کو قرائے کے لئے جگہ دینا کوئی شش تو کریں نہ دیں دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی نوکری ہے تنخواد ان کی حلال ہے مدیرے جاتے ہیں نہیں جب اللہ توفیق دیتا ہے تو جاتے ہیں دم مکہ میں دینا ہے جب اللہ توفیق دے جا کے دے دیں بینک میں دے دیں یا کسی جمعیہ خیریہ میں دے دیں بہرحال میرے جو جناسیم ہوتے ہیں ولادت کے مردہ ہے بہرحال اب ڈاکٹروں سے علاج بھی کرائیں اور دورہ کا علمات پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں صدقہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خیرات کے حضور میں دیں حدیہ پیشاب کے قطروں کا عمرہ ہو جائے گا آپ کو آلم محمد نے اٹلی سے سلام و علیہ اسلام حال کے ہوتل میں جا کے خود کر سکتے ہیں بالوں بابوں پتہ نہیں کیا لکھا ہے اللہ صلی علی سیدہ محمد سیدہ محمد 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 یا قیوم یا دل جلال والکرام یا دل جلال والکرام لا الہ اللہ العظیم الحلیم لا الہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات رب العرش کریم اللہم انہا سالک بیس مائک الحسنہ وصفاد کر حلاء اللہم فرع محمد محمد نفس کر بالمقربین وقل دین آل المدینین مشفینا وجف مرزانا ومرز المسلمین مشفینا وجف مرزانا ومرز المسلمین اللہ مشفینا وجف مرزانا ورحم وطانا وستجب دعا ولا تخیب رجع انا برحمت کیا رحم الراحم یا اللہ بیمار ان کو شفا اتا فرما یا اللہ ماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری اندرور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولاد اولاد سالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کو خیر گریشت نصیب فرما یا الہم الراحم پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تولیق کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیا میں ہیں ہند میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جہانمال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ علمین شریف ان ورد الامین کو قیامت تک ہر فتن نے محفوظ فرما لبنا تقبل منا انکا انت السمیق العلیم ربنا لات قلوبنا بادیت حدیتنا وحب لنا مدل دنک رحمہ انکا انت الوحاب اللہ انکا فوہن کریم عظیم تحب الاف وفاف انا اللہ منا نصر الاف والاف ودوام الاف وتمام الاف شکر علی الاف اللہ انکا فوہن کریم عظیم تحب الاف وفاف انا اللہ اننا نعوذ بکن برس والجنون والجزام سید اسکام وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلیه وصابی اجمعین اللہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم